بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائف سٹائل ویت اے ایف ایز جی آج میں اپنا پہلا ولوگ شیئر کر رہی ہوں اور میرا پہلا ولوگ جو ہے وہ میں اپنے لائن سے شیئر کر رہی ہوں یہ میرا لائن ہے اور یہ جو کراچی میں بارشیں ہوئی تھیں یہ بارشیں جو ہماری زندگیوں کو بھی تحس نحس کر دی ہے اور بہت یافاتی بارش تھی یہ جو بارشیں ہوئیں کراچی میں تو اس میں یہ میرا لائن بھی بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا اور پودے بھی خراب ہو گئے تھے گھاز بھی خراب ہو گئی تھی بہت زیادہ تو یہ ہمارا جو مالی تھا وہ بھی ظاہرے ابھی تھا نہیں یہاں پہ پنجاب گیا ہوا تھا تو وہ بھی آیا ہے تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ لائن میرا صحیح کر دو تو بس خود بھی میرے ذہن میں آڈیا آ گیا کہ کیوں نہ میں اپنا ولوگ بنا ہوں اس پہ تو ابھی دیکھیں وہ آیا ہے اور میں اس سے کچھ کھا اور مٹی مانگوائی ہوں اور پودے مانگوائی ہوں ابھی وہ لے کر جیسے ہی آتا ہے انشاءاللہ پھر میں اس کی ویڈیو بناوں گی ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا خراب ہو رہا ہے یہ میرا پورا لون اور ظاہرے میرے گھر میں میرے مین دروازے سے انٹرنس ہوتے ہی یہ میرا کیا بولتے ہیں یہ لون پڑتا ہے تو وہ عجیب ہی لگ رہا ہوتا ہے لون خوبصورت ہوتا ہے تو وہ آنکھوں کو بھی اچھا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ خات مٹی لے کر کے آئے ہے غلام اکبر مالک کا نام ہے ہمارے اور یہ کچھ پودے بھی لے کر کے آئے ہیں میں نے مانگوائے تھا اس سے کچھ گملے میرے بہت خالی تھے اس میں ڈلوانے کے لئے میں نے مانگوائے تھا اور کچھ یہ اپنی طرف سے اس طرح ہنگ کرنے کے لئے لے کر کے آئے ہیں اور یہ دیکھیں اسے یہ ہنگ کرے گا یہ دیکھیں دونوں طرف اس نے ہنگ کیا ہے اور یہ سینٹر میں یہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ باجی کوئی باسکٹ بکرہ ہے آپ کے پاس جو یوزلس ہیں تو یہ باسکٹ جو میں پاس پڑی تھی یہ یوزلس تو نہیں تھی یہ میرے کام کی ہی تھی تو میں نے دماغ لگایا کہ کون سی باسکٹ ہوں کون سی باسکٹ ہوں ایک باسکٹ میں میں اپنے کیچر رکھتی ہوں رکھتی تھی اور ایک باسکٹ میں میں کچھیں میڈیسن وغیرد تھے سٹرپس ہوتی ہیں بائین ڈال وغیرہ کے سٹرپس وہ رکھتی تھی تو بس فورا میرے دماغ کام کیا میں نے کہا یہ ہی لگے دی دوں اسے یہ تو پھر میں مانگوال ہوں گی یہ بھی پاد میں چلا جائے گا تو پھر یہ سیٹنگ کا کام رہ جائے گا تو جب میں نے اسے دکھایا تو یہ بہت خوش ہو گیا کہ باجی اپنے بہت اچھی باسکٹ لاکے دیا واقعی یہ بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے بھی میں نے کہا یہ سہی میرے باسکٹ کام آگئے یہاں پر کیونکہ یہ گرین کلر بڑا اچھا ہے پیر کر رہا تھا تو ابھی اسے دیکھیں اس میں یہ ویٹ ڈال کر کے چیک کر رہا کیونکہ اس نے اس کو ہینگ کرنا ہے تو یہ بڑا ٹیکنیکل بندہ ہے بھائی اور بہت ہی محنطی ہے بہت محنط سے کام کرتا ہے یہ پہلے تو پتھر ڈال کر ویٹ چیک کیا اب گملوں کو ڈال کر کے اس کا ویٹ چیک کیا ہے اور پھر اسے بھی ہینگ کرے گا دیکھیں دونوں کو ہینگ کر دیا ہے اور یہ بہت پیارا لگ رہا تھا یہ اس نے ایک باسکٹ تیار کیا ہے یہ ایک گھوسلا ٹائپ کا لگ رہا ہے اور یہ بہت پیارا لگ رہا ہے اس میں بھی یہ ایک اس طرح سے فلاور اگر کے اسے بھی ہینگ کرے گا بڑے اچھے ایڈیاز دے رہا تھا مجھے کہہ رہا تھا با جی آج میں آپ کے لون کو بہت اچھا سیٹ کر دوں گا میں نے اسے بتایا تھا کہ میں ویڈیو بناؤں گی تو یہ کچھ شروع تکرین نہیں آپ بے فکر رہے ہیں دیکھیں گا میں آپ کو لون بہت اچھا سیٹ کر دوں گا ویسے بھی یہ جو ہمارا مالی ہے یہ بہت ہی اعتبار والا ہے بہت عرصے سے یہ ہمارے پاس ہے تو یہ ہفتے میں ایک دن ہی چکر لگاتا ہے میں اسے روز نہیں بولاتی ہوں جب یہ اور گھروں میں روز پانی لالنے بھی آتا ہے لیکن میں اسے منع کرتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ اسے بھی ہنگ کر رہا ہے ان دونوں کے میٹ میں اسے ہنگ کر دیا یہ بہت پیارا لگ رہا تھا ہنگ کرنے کے بعد اب جتنے خالی گملے ہیں اس میں ہی جو پودی لے کر کے آیا ہے تو یہ اس کو اس میں ڈال کر کے اسے سیٹ کر رہا ہے اور یہ جہاں پہ اس نے ہنگ کیا ہے وہاں نیچے کا جو پوشن میرے کیا رہی ہے تو وہاں پہ وہ جگہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تو وہاں پہ بھی یہ پودی لال کے اس جگہ کو فل کر رہا ہے پانی ہے کہ کبھی میں ڈال دیتی ہوں کبھی بچے ڈال دیتے ہیں پانی ڈالنا کوئی ہمیں میں تو عمومن شام میں ڈالتی ہوں پانی پودیوں کو مجھ بہت اچھا لگتا ہے اپنے گارڈن کو پانی ڈالنا اور اس کا خیال کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اسے میں منع کرتی ہوں بھائی تم نہیں آئے کرو بھلے تم اور گھروں میں آ جائے کرو روز پانی ڈالنے کے لیے ہمارے گھر نہیں آئے کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے بچے بھی آرام سے خوشی خوشی لال دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ساتھ ساتھ یہ گملوں میں جو خالی گملے ہیں اس میں سارے پودوں کو ڈال رہا ہے جو یہ لے کر کے آئے تھا یہ دیکھیں یہ ناریل کا درخت ہے یہ بہت پرانا ناریل کا درخت ہے اس کے سیٹوں میں اس نے یہ اس طرح سے پتھر لگائے ہیں یہ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ تقریباً بہت پرانا ناریل کا درخت ہے چاریس سال تو کہیں نہیں گئے ہوں گے اور اس میں بہت اچھے میتھے اس کے ناریل ہوتے ہیں اور بہت نرم ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس کی صفائی کر رہا ہے یہ ابھی لون کی صفائی کر رہا ہے اور بس اس میں پانی ڈال رہا ہے اور مجھے اس کی کلر بھی کروانی تھی میں نے اسے کہا تھا کہ غلام اکبر تم کلر بھی لے کر آنا لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں تھا اس نے اس کا کلر نہیں کیا انشاءاللہ ابھی یہ کلر لے کر کے آئے گا تو میں نیکس ولوگ بناوں گی تو اس میں آپ کو دکھاؤں گی کلر ہونے کے بعد کتنا پیارا لگ رہا تھا لگے گا انشاءاللہ میرا لون کیونکہ میں نے پہلے بھی کلر کروانی تھی تو بہت اچھا لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں یہ پانی ڈالنے کے بعد یہ اس کا اور ابھی جو غلام اکبر نے اس کو سیٹ کیا ہے تو یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے موسیقی 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 اگر آپ نے چینلیگ پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی